ایزا تم خپوں کی باتوں کو دل پر مت لے تم تو ان کے عادت کو جانتی ہونا وہ میشہ سے ایسی ہیں ایزا کیا ہوئے تمہیں تمہیں خوش ہونا چاہیے ایزا جس کا ماضی اتنا تاریخ ہو اس کا مستقبل کیسے روشن ہو سکتا ہے فیزا ایزا تم ہر وقت مائی اسی کے باتے کیوں کرتی ہو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم جس کو پسند کرتی تھی اسی سے تمہاری شاہدی ہو رہی ہے ابو آم آم بیٹے تم لوگ کو نیند نہیں آرہی کیا نیند نہیں آئے بیٹے نیند مجھے بھی نہیں آرہی تھی میں نے سوچا کچھ دیل آئیزا کے پاس بیٹھ جاؤں پھر پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے ابو مجھے معاف کر دے اچھے بہت بہت دل دکھانا آپ کا نہیں بیٹا بالکل بھی نہیں میں تو وہ سب کچھ بھول بھی چکا اور اپنی ساری بری یادوں کو اس گھر میں چھوڑ کر جانا نئی زندگی کے شروعات اس طرح رو رو کے نہیں کرتے بیٹے ابو کچھیں بنید دکھو کل کی بات لگتی کس طرح تُم سب لوگ میرے کندھوں پر سوار ہو کے میرے ساتھ کھیلا کرتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ دن آ گیا باری باری تم سب کی اسی طرح شادیاں ہو جائیں گی تم لوگ اپنے اپنے گھروں کی ہو جاؤ اور اللہ جانے وہ دن میرے لیے خوشی کا دن ہوگا یا دکھ کا جب میں تم لوگوں کے بغیر اکیلا اس گھر میں بیٹھا ہوں گا ہم آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں شوڑیں ابھی بھی کوئی نہ کوئی آپ کے کندوں پر سوار ہی رہے گا نہیں بیٹھا نہیں اللہ تم سب کو اپنے گھروں میں آباد رکھے خوش و خرم رکھے امین ایک باپ کے لیے اس سے بڑھ کر دعا اور کوئی بھی نہیں ہوتی